والدین کے ساتھ حسنی سلوک عمر میں درازی اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے حضرتِ انیس من مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا ان یمدد لہو فی عمرہی و ان یزاد لہو فی رزقہی فلیبرہ والدہی ہے جس کو یہ بات پسند ہو جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں زادتی کی جائے اس کی رزق کے اندر زادتی کی جائے کشادگی کی جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرے اور صلاح رحمی کرے حضرتِ انیس من مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر زادتی ہوتی ہے رزق کے اندر فراوانی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ ثواب سے نوازتا ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ رزق کے اندر تو زیادتی سمجھ میں آتی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر برکت دیتا ہے لیکن عمر جب متعین ہے تو پھر اس کے اندر بہتری اور زیادتی کیسے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمر متعین ہے اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اتنا زیادہ نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عمر میں انجام دے پاتا بیس سال کے عمر ہے تیس سال کے عمر ہے اس بیس سال اور تیس سال کے عمر میں اللہ رب العزت اس کو اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے جو چالیس سال اور پچاس سال میں آدمی انجام نہیں دے پاتا ہے تو یہ ہے عمر کے اندر زیادتی کرنا اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزید فی العمر الا البر کی قضاء کو تقدیر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے اسی طرح عمر کے اندر والدین کے ساتھ حسنی سلوک یہ زیادہ کرتی ہے اگر انسان والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے ان کے ساتھ حسنی سلوک کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ رب العزت اسے بھلائیوں سے نمازتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے